بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیارے پیارے دوستوں کو دل کی کہرائیوں سے ایک نئی مزیدار ویڈیو میں خوش آمدید اللہ پاک برکت دے آپ کے علم میں آپ کے عمر میں آپ کی رسک میں آپ کے کھانوں میں اور آپ کے ذائقوں میں آج میں آپ سب کی خدمت میں لیکن کہ حاضر ہوں ہر دل پسند ریسپی جی ہان جی آج ہم بنایں گے چکن سٹاف بریڈ وہ بھی ویڈاوٹ اون چولے پہ تو بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سی لکھ آئی ہے اس کی پتیلی میں بنائی ہے ہم نے اون بھی اس نہیں کیا اور اس کے باوجود اتنی خوبصورت بنی ہے یہ کیا راز ہے اس کا آج آپ کو اس ویڈیو میں میں بتانے والی ہوں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے گا فرنس ساملی میں شیر بھی کیجئے گا یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جس سے میری حاصل آفزائی ہوتی ہے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ چکن سٹفٹ بریڈ بیکری سے بھی بہتر گھر میں کیسے بنائی جاتی ہے اس میں آپ کو بہت سائی ٹپس پتانے والی ہوں کمپلیٹ ووچ کیجئے گا اور تاکہ آپ کوئی بھی پارٹ جو ہے اس ویڈیو کو مس نہ کر سکیں اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے اور آپ فرس ٹائم بھی جب اس ریسیپی کو ٹرائی کریں تو آپ کے جو ریزلٹ ہے میری طرح سے بہت ہی اچھا اور یمیسا ہے یہاں بھی میں نے دو ٹیبل سپون پانی لیا ہے ایک کٹوری میں اور ییسٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو پیکٹ میں ہیوز کر رہی ہوتی ہوں اس کے اندر تین پیکٹ ہوتے ہیں اور جب بھی آپ نے کوئی بھی پیکٹ لینا ہے اس کی ایک سپیلی لیٹ چھک کر لینی ہے اور جب ایک دفعہ کھل جائے تو اس کے بعد یہ دوبارہ استعمال نہیں ہوتا اس بات کا آپ نے بغور خیال رکھنا ہے کہ ایک دفعہ ہی استعمال ہوگا اس کے بعد استعمال نہیں ہوتا یہ ڈیکٹیویڈ ہو جاتا ہے یہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں بیکٹیریاز ہوتے ہیں تو انہیں بہت ہی دھیان سے استعمال کرنا ہوتا ہے یہاں پہ جو میرے پاس سپون ہے جو میں استعمال کر رہی ہوں ون ٹی سپون استعمال کر رہی ہوں ٹیبل سپون استعمال نہیں کر رہی ون ٹی سپون استعمال کر رہی ہوں اور میں نے چار ٹیبل سپون پانی میں اسے ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کے اندر وہ بہت اچھا بن جائے اور اچھے سی حل کرنے کے بات اسے ہم دس سے پندہ منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھتے ہیں جب تک یہ دس سے پندہ منٹ کے لیے ایکٹیویٹ ہونے کے لیے میں سائٹ پہ رکھتی ہوں تو آپ ایسا کریں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ بیل کا ایکن اسے بھی پریس کر دیں تاکہ میری دیلی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اب ایک پیاری سب باول لیں گے اپنا اور اس کے اندر میں یہاں پہ ڈیڈ کپ جو ہے میدہ استعمال کر رہی ہوں آپ دیکھیں میں آپ کو کپ بھی دکھا رہی ہوں یہ وہی کپ ہے مرگ جس میں چائے پیتے ہیں ڈیلی روٹین میں استعمال ہوتا ہے ڈیڈ کپ میں نے میدہ لیا ایک انڈہ اس میں میں نے ایڈ کیا اور یہاں پہ تین ٹیبل سپون میں دہین کے ڈالوں گی دہین ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ دہین جو ہے ہماری ڈو کو بہت سوفٹ بنا دیتا ہے اور اس کے اندر ایک کریمی سا فلیور آتا ہے وہ دہین کی وجہ سے ہی آتا ہے اب ایک ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے چینی ایڈ کی ہے اب آپ دیکھیں ون ٹی سپون یہاں پہ میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پہ دو ٹیبل سپون میں ایڈ ڈالیں گی اگر آپ کے پاس ایڈ موجود نہیں ہے یا آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں آپ گی بھی ڈال سکتے ہیں اب جو ہیسٹ ہم نے 15 منٹ کے لئے ریسٹ پہ چھوڑا ہوا تھا اسے لیں گے اور اسے بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے آپ سپون سے کرنے ہیں آپ ہاتھ سے کرنے میں یہاں پہ سپون سے کر رہی ہوں تاکہ میں پہلے اچھے سے مکس کرنوں اور پھر میں اس کے بعد ہاتھ سے اسے اجھے سے گون لوں گے یہ بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتی ہے آپ اسے ایک دفعہ تو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور جب ایک دفعہ ٹرائے کر لیں گے تو آپ کا اس کو بار بار ٹرائے کرنے کو دل کرے گا اب میں نے چمچ ہاتھ سے ساف کر لیا ہے یاد رکھا کریں کہ جب بھی کھانا بنائیں تو کوئی بھی چیز ویسٹ نہ ہو یہ رسکی بے حرمتی ہوتی ہے اور آپ دیکھیں میری ہاتھ سے اسے جیسے ہی کرنا شروع کیا تو مجھے کوئی پانی کی ضرورت نہیں پڑی کسی دودھ کی ایکسٹرا اس کو اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی آپ ہاتھ سے ہی اسے اچھے سے گون لیں یک جان کر لیں اور جب یہ ہاتھ پہ چپکنے لگ جاتا ہے تو اس کا چپکنا اچھا ہوتا ہے آپ نے پریشار نہیں ہونا اور اگر آپ کو لگے کہ زیادہ چپک رہا ہے تو آپ پانی استعمال کر لیں ہاتھ پہ یا پھر آئلنگ کر لیں اور اچھے سے اسے پانسے دس منٹ تک گون دیں جب تک دو جو ہے وہ یک جان نہیں ہو جاتی اچھے سے گون دیں میں نے یہاں پہ گون لیا ہے اور تھوڑا سا پانی لگایا تھا ہاتھ پہ میں نے تاکہ یہ اور اچھے سے سے میں گون دوں پانسے دس منٹ پندرہ منٹ آپ اچھے سے اسے دلو جان سے گون دیں تاکہ یہ جو بنے تو یہ بہت ہی سوفٹ بنے اور بہت اچھے سے رائز ہو آپ کی ساری محنت واپس آ جاتی ہے جب یہ بہت اچھے سے رائز ہوتی ہے اپنے آپ کو ٹپ دے رہی ہی جو کہ آپ نے بالکل مش نہیں کرنی آپ نے ایک پیارا سا باول لینا ہے اس کو آپ نے گریس کرنا ہے گھی سے کر لیں آئل سے کر لیں بٹر سے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں جو چیز اولے بل ہے اس سے کر لیں اچھے سے گریس کرنا ہے اور یہ سٹپ آپ نے مش بلکل نہیں کرنا یہ ایک ٹپ ہے کہ جب بھی آپ خمیل لگائیں کسی بھی دو کو تو اسے ایک ائر ٹائٹ کارڈینر میں ٹائٹ کر کے رکھیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کہیں ایکسٹر پلیس پر رکھنے کی آپ جسٹ اسے روم پلیس پر بھی رکھیں تو یہ بہت اچھے سے رائز ہو جاتا ہے میں نے یہاں پر جو ہے وہ دو اپنے پیارا سا باول میں ڈال دی ہوئی ہے اور ہاگ کی مدد سے اس کے اوپر آئننگ کر رہی ہوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اور اب جو ہے اس کو کور کر کے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے درکھ دیں گے جب تک دو ہماری سیٹ ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں ایک پیارا سا باول لیں گے اور اس کے اندر ایک کپ چکن استعمال کیا ہے میں نے بونڈلیس چکن ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں نے کر لیے تھے ٹھیک ہے تو ایک کپ چکن میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہوا ہے یہ جو سٹفنگ ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے آپ کو یوٹیوب پر بہت کم یہ سٹفنگ دیکھنے کو ملے گی تو آج میں اس کے اندر ٹکا مسالہ کی جو ہے وہ سٹفنگ تیار کر رہی ہوں چھکن ٹکا بوٹی کی تو یہاں بھی میں نے دو ٹیبل سپون ٹکا مسالہ ڈالا ہے ون ٹی سپون جنگر گارلک پاوڈر ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے اب اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ڈالا ہے جو کہ آل سپائسز مکس ہیں اور ٹو ٹیبل سپون اس میں سرکا جائے گا یہ بہت یونیک سٹفنگ ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کی جائے گا اور ٹکا مسالہ کا جو سٹفنگ ہے وہ میں نے اس لئے چوز کی ہے کہ ٹکا مسالہ میں ہر طرح کا مسالہ ہوتا ہے اللہ ان ون ٹیسٹ میں اس میں مل جاتا ہے اور جو ساتھ میں نے سرکا اٹ کیا ہے وہ تو اس سٹفنگ کا ٹیسٹ ہی دوبالا کر دیتا ہے آپ نے سپون یا ہاتھ کی مطلب سے اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے چکن کی تمام بوٹیوں پر لگ جائے یہ بہت مزے کی تیار ہوتی ہے یہ بہت یونیک سٹفنگ ہے جو میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے لے کر آئی ہوں تو آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر چینل پر نئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا سبسکرائب کرنا بہت ہی امپورٹن ہے میری لئے دیڑھ گھنٹے کے لئے میں نے چکن کو جو ہے وہ فریج میں رکھ دیا تھا اب آپ دیکھیں کہ چکن کی بوٹیاں کتنے اچھے سے مارینیٹ ہو گئی اور ان کا کلر بھی آپ جو مرضی استعمال کر لیں اور اس کے اندر اب ہم تمام جو چکن کے پیسز ہیں چکن کی بوٹیاں وہ ڈال دیں گے اور اچھے سے ان کو فرائی کر لیں گے تقریبا بیس منٹ لگیں گے چکن کی بوٹیوں جو ہے وہ اچھے سے ٹنڈر ہونے میں اور اچھے سے پک جانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پندرہ سے بیس منٹ کے اندر جو ہے یہ سٹافنگ بلکل تیار ہو جاتی ہے چکن کی بوٹیاں پکے تیار ہو جاتی ہیں میں امید کر رہی ہوں آپ لوگ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور پسند کر رہے ہیں آپ لوگ کی مجھے محبت دینے کا مجھے پیار دینے کا مجھے عزت دینے کا بہت بہت دل سے شکریہ یہ سب آپ کا محبت پیار ہی ہے جو مجھے مزید محنت کرنے مزید کام کرنے کی طرف راگیب کرتا رہتا ہے دیکھیں کتنے اچھی رگ رہی ہیں ماشاءاللہ بوٹیاں اس طریقے سے ہی پندرہ سے بیس منٹ تک ہم پکا لیں گے اور یہ پکے بلکل تیار ہو جائیں گی الحمدللہ سمال الحمدللہ چکن تکہ بوٹی جو ہے وہ بن کے بلکل تیار ہے سٹفنگ کے لیے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں سٹفنگ کے لیے میں اور کون سی چیزیں سمال کر رہی ہوں یہاں پہ چکن تکہ بوٹی اس کو میں نے شیٹ کر لیا ہے ہاتھ کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ریشو میں کنورٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور ایک یہاں پہ شملا مچھ لیا ہے جسے میں نے لمبا کٹ لیا ہے جس طرح پیزے میں ڈالتے ہیں اور ایک اگ یوک لیا ہے یاد رکھے گا اگ وائٹ نہیں لینا اور ایک میں نے گاجہ لی تھی جسے میں نے گریٹ کر لیا ہوا ہے اور ایک عدد میں نے یہاں پہ چھوٹے گریٹ چھلی لیا ہے جیسے چھوٹے 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 چھوٹا کٹ لیا ہے آپ تمام چیزوں کو شیڈے چھکن میں جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور یہ بہت ہی یونیک اور مزیدار سٹفنگ ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے ریویو ضرور دیجئے گا یا کمنٹ تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ کرتی ہیں اور سپون کی مدد سے انہیں اچھے سو مکس کر لیں گے اب یہاں ہم ایک مزیدار چیز لے رہی ہوں اور اسے جو ہے وہ گریٹ کر لوں گے ہاپ کپی قریب میں نے یہاں پہ مزیدار چیز اس طریقے سے گریٹ کر لینا ہے مزیدار چیز کو بھی ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے بہت سا پیمی سا ٹیکچر آتا ہے اس کا بہت اچھا لگتا ہے لیٹ ہو چکا ہے اور ہماری چکن کی سٹفنگ کی وہ بھی ریسٹ پہ ہے اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے فلیوریبل ہو گئی ہے اور ڈیٹھ گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی دو کی طرف تو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ کتنی اچھی رائز ہوئی یہ دیکھیں اسے فنگر انزائٹ کر لیا کریں تھوڑا سا تاکہ اس کی جو ہوا ہے وہ نکل جائے بہت ہی اچھی رائز ہوئی ہے بہت ہی اچھی رائز ہوئی ہے اب اسے تھوڑا سا ہاتھ سے اور تھوڑا سا اس طریقے سے گون لیں گے سبحاناللہ رکھ میں لگا دیں گے اچھے سٹفنگ سائی رکھ دیں گے اور جتنی سٹفنگ ہم نے بنائی تھی وہ ایک دفعہ کی بیٹ کے لیے بلکل پروفکٹ ہے آپ ساری سٹفنگ استعمال کی جگہ اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے سائٹ سے اور بیچ میں بلکل سٹفنگ رکھیں گے یاد رہے آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اب تک میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا اور اگر تو آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا تو آپ جو ہم نے موزلیلا چی شٹ کیا تھا وہ سارا اس کے اوپر ڈال دیں گے اب اب ضرور دھیان سے دیکھیں گا میں پیزا کر رہی ہوں آپ چھوڑی لے لیں چیز مرضی لے لیں یہاں سے اس طریقے سے خوبصورت سا کٹ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے کٹ لگاتے رہنا اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کٹس لگا ہے یہ 14 کٹس تے مطلب 14 کٹس لگائے پہ اور 14 ہی کٹس لگائے تھے رائٹ سائٹ پہ کاؤنٹ آپ کی سمجھ کے لئے بتا رہی ہوں آپ کی آسانی کے لئے بتا رہی ہوں تاکہ جب آپ گھر میں بنائیں تو آپ کو مسئلہ نہ ہو اور آپ کٹس لگائیں تو اس کا کاؤنٹ نہیں ہوتا یہ جتنے لمبی ہوگی کٹس بڑھ جائیں لیکن جو میں نے آپ کو ترکی بتائی ہے جو رسلی بتائی ہے اس میں 14 کٹس لگائیں گے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں میں کس طریقے سے فولڈ کریں یہ بہت ہی خوبصور سا ڈیزائن بن جاتا ہے اور جب یہ پکے دیار ہوتی ہے تو لا جواب لگتی ہے اور آپ یہاں پر دیکھیں اس کو میں ایک سائٹ پکڑی اس کے اوپر دوسری سائٹ رگ دی اتنی پیاری سی بہو بن گئی اور آپ نے اسی طریقے سے پوری بریڈ کو بریڈ کے تمام کٹس بہو میں کنورٹ کر لینا ہے اس طریقے ایک اور بات نوٹ کرتے جائیں یہاں پرس کر دینا زیادہ نہیں ہلکا سا جس طریقے سے آپ کر دکھا رہی ہوں یہ سارا پوسرس آپ کی سمجھ کے لیے ہے تاکہ آپ آرام سکون سے دیکھیں اور گھر میں جب ٹرائی بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہ ہو میں جس طریقے سے سٹارٹ کیا تھا اسی طریقے میں اس کو اینڈ بھی کر لوں گی الحمدل اللہ سمال الحمدل اللہ بیٹ کی جو ہماری فیلنگ ہے وہ بھی تیار ہے اور اچھے سے پیک بھی کر دیا ایک پتیلا لیں گے اس میں ایک پلیٹ اُلٹی کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور دس منٹ کے لیے اسے میڈیم فیلیم پہ اپنی بریڈ کو رکھ اور جو انڈے کی زردی لیتی اسے اچھے سے میں پھینٹ لیا ہے ایک برش کی مدد سے آپ زردی کو بریڈ کے اوپر پورا اچھے سے لگا دیں یاد رکھے گا ایگ وائٹ آپ نے بلکل نہیں لگا ایگ وائٹ بہت ہی عجیب لگتا یا بٹر سے بھی زیادہ اچھا ریزرٹ ملتا ہے بہت اچھا تو اچھے سے تسلی سے آپ نے زردی کا بریڈ پہ لگانا ہے ٹھیک کوئی بھی پیس آپ سکت نہیں کرنا یا کوئی بھی کھونا نہ رہ جائے جہاں پہ لگانا ہو ایگ یوک اچھے تسلی سے لگائیں اچھا ہی اگر ہم نے کوئی ایکسٹر سپائسز نہیں بھی اچھا اچھا ہی ہی اپنی اپنی ایک پرسنل سی ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ بنائیں کھانا بہت اچھا بن کے تیار ہوتا ہے الحمدلللہ سوما الحمدلللہ بیٹ جو ہے وہ بالکل تیار ہر لحاظ سے تو چلیے اب ہم اسے اپنے دیسی اون میں پکانے کے لیے اب ایک اور چیز میں ایک ایک کلونجی اس کے اوپر سپیٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس تل ہے وائیڈ تو لگا دیں اگر کلونجی لگا نہیں تو لگا دیں ہمارا رکھ رہے ہیں پلیٹ اپنا ہاتھ بچا کے کیونکہ میرا ہاتھ جو ہے اس وقت جل گیا تھا آپ رکھ دھیان سے رکھ گا ماشاءاللہ الحمدللہ اس کے اندر رکھ دیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کے اوپر کپڑا دیں گے تاکہ اس کے جو سٹیم ہے وہ نہ نکلے اور اس کو ہم نے پچیس منٹ تک پکایا ہے پچیس منٹ سے زیادہ نہیں پکانا ٹھیک ہے پچیس منٹ اس کے لئے انف ہوتے ہیں اس سے زیادہ پکائیں گے تو یہ جل جائے گی ٹھیک ہے الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ جکن سٹفٹ بریڈ گھر میں آسانی سے سمہ الحمدلللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لکھ آئی میں بیکری میں بیکری میں دیکھ جو میں بیکری سے لے ہم کھاتے ہیں چلی آئیے میں کٹ کر دکھاتی ہوں اندر سے کتنی مزے کی اور کتنی مویسٹ ہے جتنی مزے کی باہر سے اتنی مزے کا کھانا بنانے میں اسے میں ایک ڈیش میں شفٹ کر لیا ہے اور میں اسے کٹ کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو الحمدلللہ بہت اچھی بن کے تیار ہوئی ہے بہت چیز سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھ لیں کتنی مزے کی بن کے رسیپی کو ضرور ٹرائی کی جگا اگر تو آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ہی بیل کار اسے بھی پریس کر دی جگا تا کہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں آپ کو اسے توڑ کے دکھاتی ہوں سبحان اللہ بہت اچھی تیار ہویا کہ آپ اسے ایک دفعہ تو گھر میں ضرور ٹرائی کریں تو بار بار نہ ٹرائی کیا تو آپ ٹریڈیشن ککن کو بھولیں گے نہیں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی رسپی میں سادیہ شیئر کو دیں اجازت اللہ حافظ